جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس نظریے کی اساس دین اسلام ہیں قیام پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ برسغیق پاکوہند کے مسلمانوں کیلئے ایک ایسی ریاست قائم کی جائے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکے اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اور یہ زندگی کے ہر شبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے چونکہ کیا میں پاکستان کا مطالبہ دین اسلام پر رکھا گیا تھا اس لیے آئین پاکستان میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ریاست پاکستان کی سرزمین پر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا اور ریاست پاکستان اسے اقدامات اٹھانے کا پابند ہوگا جس سے یہاں کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں سہولت ہو اس لیے میں مختلف کمزور نادار اور لاچار طبقات کے حقوق کا جائزہ اسلامی تعلیمات اور قوانین پاکستان کی روشنی میں پیش کروں گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام نے خواتین کو کون کون سے حقوق عطا کیے ہیں تو نظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے خواتین کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک روا رکھا جاتا تھا انہیں بیر بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا عرب کے لوگ جہالت کی اس انتہا پر تھے جس میں وہ اپنے بچیوں کو زندہ زمین میں گارتے تھے انہیں وراثت اور دیگر سیاسی سماجی اور معاشی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا تاہم اسلام نے آ کر خواتین کو برابری کی بنیاد پر یہ تمام حقوق عطا کیے اسلام نے خواتین کو جو حقوق عطا کیے ہیں ان کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ون سیاسی حقوق نمبر ٹو معاشی حقوق نمبر فور ٹری معاشرتی حقوق تاہم آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو مساوات اور برابری کے درمیان بنیادی فرق کے بارے میں بتاتا ہوں مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب آپس میں برابر ہیں اور ہمارے ایک جیسے حقوق ہیں بلکہ مساوات کا یہ مطلب ہے کہ اس روح زمین پر جتنی بھی انسان ہے سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لئے مساوات کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اس فرق کو جانے اور ہر شخص کی انفرادیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی انفرادیت اور انفرادی خصوصیات کے مطابق سلوک کریں مساوات کا یہ تقاضہ ہے کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں کیونکہ تمام انسان حضرت آدم اور حضرت ہوا کی اولاد ہیں تاہم مساوات کا یہ بھی تقاضہ ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہے کچھ لوگ بلند فہمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کم فہم ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ بہادر ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کم بہادر ہوتے ہیں کچھ لوگ لمبے قط کے کچھ اوسط قط کے اور کچھ چھوٹے قط کے ہوتے ہیں کچھ لوگ فطرتن نیکی کی طرف راگب ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ فطرتن برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں کچھ لوگ ریاضی کے ماہر ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ عدب وغیرہ یا دیگر جو مزمین ہیں ان میں ماہر ہوتے ہیں تو اس لیے مساوات اور انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان اس فرق کو جانے اور پھر ہر شخص کے ساتھ اس کے مطابق سلوک کرے اسی طرح خواتین اور مرد یہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے تاہم یاپس میں برابر بھی ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کیلئے لازم اور ملزوم ہیں جبکہ یہ دونوں برابر اس لیے ہے کہ دونوں انسان ہیں دونوں میں ایک جیسے خصوصیات کوالٹیز پائی جاتی ہے اور دونوں میں ایک جیسے انسانیت پائی جاتی ہے اور دونوں حضرت آدم اور ہوا کی اولاد ہیں تو اسلام نے بھی اس فرق کو ریکنائز کیا ہے اور تسلیم کیا ہے اور خواتین اور مردوں کی انفرادیت کی بنیاد پر ان دونوں طبقات کو الگ الگ حقوق فراہم کیے ہیں تو آئیے ان حقوق کا ہم مختصرا جائزہ لیتے ہیں پہلے میں آپ کو اسلام میں خواتین کے انسانی اور معاشرتی حقوق کے بارے میں بتاتا ہوں اسلام کے مطابق خواتین کو انسانیت کی پیدائش میں مرد کے برابر کا شریک تہرایا گیا ہے مرد اگر باپ ہے تو عورت ماں ہیں اور دونوں زندگی کیلئے ضروری ہے اور دونوں چونکہ انسانیت کیلئے ضروری ہے اس لیے ان دونوں کی حقوق بھی ہے اور ذمہ داریہ بھی ہے اور دونوں کو ان حقوق اور ذمہ داریوں کیلئے جواب دی بھی کیے جائے گا روز آخرت پہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ اگزمٹڈ ہے یا مرد اگزمٹڈ ہے بلکہ دونوں کی جو حقوق اور ذمہ داری ہے ان کے لیے ان دونوں کو ذمہ دار کہہ رہا جائے گا روز آخرت میں اللہ تعالیٰ سورہ نسان میں فرماتا ہے کہ اے انسانوں اللہ کے حق میں احتیاط کیا کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تمہارے جوڑے بنائے اور پھر ان جوڑوں سے آدمیوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد کو روی زمین پر پیلایا اللہ تعالیٰ سورہ نسان میں ایک اور جگہ پر فرماتا ہے اور تم ایک دوسرے کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی تمہارا نگہبان ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے کہ اے لوگو میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو قبائل اور فرقوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اس لیے اسلام نے خواتین کو ماں بہن بیٹی اور بیوی کی حصیت سے بہت زیادہ عظمت بخشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور ان سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تیری ماں کا اس شخص کی تیسری بار پوچھنے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ تیری ماں کا اور جب اس نے چوتھی بار پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری باپ کا ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدمتل ہے یعنی اگر آپ والدین کی اچھی طرح سے خدمت کرتے ہیں خاص کر ماں کی تو پھر آپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی والدین کی حقوق کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور قرآن پاک میں جس جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں پر والدین کی حقوق کا ذکر کیا ہے اور والدین کی حقوق میں بھی پھر ماں کے جو حقوق ہے یہ تھوڑے سے زیادہ ہے باپ کی نزبت بہن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی تو وہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ قدر اور احترام کرتے تھے اور ان کو تحفہ تحایت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی بی بی فاطمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کڑے ہوتے ان کے لیے اپنی چادر بیچا دیتے تھے اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے بیویوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیویوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ ان کے حقوق کے متعلق آپ کو جواب دیکھیا جائے گا روز آخرت میں اس کے علاوہ خواتین کی حقوق کی جو دوسری قیدگری ہے وہ ہے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق اسلام نے مردوں اور عورتوں کو برابر کے سیاسی اور شہری حقوق دیئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اسلام نے خواتین کے دیگر سیاسی حقوق یعنی اظہار رائے کی ازادی ووٹ کا حق اور کسی بھی عوامی اور انتظامی عہدہ حاصل کرنا کے حقوق بھی عطا کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ رات سوالات پوچھتی تھی اور ان کی رائے کی قدر کی جاتی تھی اس کے علاوہ خواتین زندگی کے ہر شعبے میں یعنی سیاسی سماجی اور معاشی شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی وہ جنگوں میں حصہ لیتی تھی زہنیوں کی دیکھ بال کرتی تھی اور جنگ ساز و زمان کی سپلائی کی تیاری کر دی تھی اس کے علاوہ اسلام میں خواتین کو کچھ معاشی حقوق بھی حاصل ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں خواتین پر معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں خواتین کی جب تک شادی نہیں ہوتی تو ان کی معاشی کی ذمہ داری ان کی والدین اور ان کی بائیوں کی ہوتی ہے جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے معاشی کی ذمہ داری ان کی خاوند کے ہو جاتی ہے خاوند کے وفات کے بعد پھر ان کی معاشی کی ذمہ داری ان کے بیٹوں کی اور دیگر جو قریبی رشتدار ہیں ان کی ہو جاتی ہے لیکن اگر ان کا کوئی قریبی رشتدار نہ ہو تو پھر ان کی معاشی کی ذمہ داری پوری معاشی کی ہو جاتی ہے تو اس لیے خواتین کو وراثت میں توڑا سا کم حصہ دیا گیا ہے کیونکہ ان پر معاشی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اگر والدین کی طرف سے وراثت میں دو حصہ ہے تو خواتین کا ایک حصہ ہے اس طرح اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو ان کو شوہر کی وراثت میں ایک بٹا آٹھ حصہ ملتا ہے جڑ کے اگر کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے تو ان کے شوہر کو ان کی وراثت میں ایک بٹا چار حصہ دیا جاتا ہے یعنی ان کو وراثت میں تھوڑا سا کم حصہ دیا جاتا ہے لیکن یہ اس لیے کہ ان پر معاشر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ان کی ذمہ داری بھی معاشرے کی دیگر جو مرد افراد ہیں ان پر ہیں تو یہ خواتین کے سیاسی معاشی اور معاشرتی حقوق ہو گئے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے کچھ جنرل اور سپیشل لاکے تحت خواتین کے حقوق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تینک کیو ویری مچ